اس ویڈیو میں آج ہم سیکشن ایکسرسائز 2.2 جو کہ مایکروسافٹ ایکسل ایکسپرٹ سیٹفیکیشن کا ایک حصہ ہے اس کام کریں گے پروجیکٹ 2 جس کے اندر ہم نے ایکسل ایکسپرٹ 2-2 ورک بک کو اوپن کر لینا ہے اور اس پہ ہم نے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں تو یہ ورک بک اوپن کرنے کے لیے میں یہاں پہ اپنی ایکسرسائز فولڈر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اوبجیکٹف 2 میں مجھے یہ ورک بک مل جائے گی ایکسل ایکسپرٹ 2-2B ورک بک اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ ورک بک میرے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اس کی ایڈیٹنگ ہم یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کچھ ٹاسک پرفارم کریں گے اور آپ کو یاد رہے کہ یہ جتنے بھی ٹاسک آپ پرفارم کرتے ہیں آخر میں آپ اپنی ریزلٹ کی فائل کے ساتھ لازمی کمپیر کیا کریں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ نے ٹاسک صحیح کیا ہے یا خلط کیا ہے تو ٹاسک 1 آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے کسٹمر ورکشیٹ کو اوپن کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس کسٹمر کی ورکشیٹ ہے اس کے اندر آپ نے سیل رینج A4 سے لے کر K94 تک اس پوری سیل رینج کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے ایک فارمولا بیسٹ کنڈیشنل فارمیٹنگ رول اپلائی کرنا ہے جو کہ سیل بی ون کو ایویلویٹ کرے گا یعنی کہ بیس کرے گا سیل بی ون کے اوپر اور اپلائی آ ییلو فیل کلر ٹو آل دہ سیلز اف ایچ رو اور ان تمام روز جو کہ اس فارمولا کے اوپر پوری اترتی ہوں گی ان کو فیل کر دیا جائے گا ییلو فیل کلر سے اور کنڈیشن ہماری کیا ہے has the same country region in column i column i میں وہ تمام روز جن کی region country same ہیں ان تمام کو ہائیلائٹ کر لیا جائے بعد میں ہم اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو range ہمیں کہا ہوا ہے وہ start ہو رہی ہے customer کے اس sheet میں a4 سے لے کر اور اس کو میں یہاں تک یہ ہمارے پاس ہے k اور سب سے آخر میں یہ کہاں تک ہمارا data پھیلا ہوا ہے 94 تک a4 سے لے کر k94 تک کی جو range ہے وہ میں نے select کر لی ہے اب یہاں پہ range select کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے جائیں گے conditional formatting پہ اور پھر ہم یہاں پہ ایک new rule apply کرنے والے ہیں جو کہ base کرتا ہے ایک فارمولا کے اوپر تو rule type ہم یہاں سے select کریں گے use a formula to determine which cells to format اب یہاں پہ ہم نے formula apply کرنا ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا وہ خاص data filter out ہو جائے گا اور اس کو پھر ہم یہاں سے format کے ذریعے highlight بھی کر دیں گے format کے لیے جو ہمیں color کہا گیا ہے وہ ہے fill میں جا کے ہم yellow color سے ہم نے اس کو highlight کرنا ہے تو سب سے پہلے اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کا formula یہاں پہ کیا ہوگا تو یہاں پہ formula apply کرنے کے لیے ہمارا formula start ہوتا ہے equals اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہم column select کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا یہاں پہ country کا جو column ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ cell ہمارے پاس یہ i کا جو column ہے یہ ہم پورا column select کر لیں گے تو i column جو ہے وہ select ہو جائے گا لیکن ہم یہاں پہ جو dollar sign ہے وہ صرف ہم i کے ساتھ لگا رہے ہیں یعنی کہ ہمارا column fix ہو گیا ہے لیکن ہم four کے ساتھ یہاں پہ میں dollar sign نہیں لگا رہا کیونکہ میں یہاں پہ row کو fit نہیں fix نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس پوری row میں ہمارا excel وہ search کرے گا اور search کر کے ہمیں result فرام کرے گا تو اس پوری column کے اندر ہمارا وہ سارا data جو کہ equal ہے کس کے یہاں پہ sell b1 کی کیونکہ ہم نے b1 کو evaluate کرنا تھا b1 کا جو sell ہے یہ ہم نے fix کر دیا ہے through dollar sign تو اگر i column کے اندر وہ تمام values جو کہ b1 کے برابر ہیں یعنی spain کی جو برابر ہیں جن کی countries ان تمام rows کو ہم highlight کر دیں گے اس conditional formatting rule سے اوکے پہ میں click کروں گا تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ پوری row select ہوئی ہے یہ row کیوں select ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا جو region ہے وہ spain آرہا ہے کیونکہ ہم match کر رہے ہیں b1 سے b1 کیا ہے spain اب آپ دیکھیں آگے یہاں پہ بھی ہمارا region spain ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو یہ ہم نے تمام rows highlight کر لی ہے جن کا region spain آرہا اب ہم یہاں پہ country region cell b1 میں اگر ہم change کریں اگر میں اس اب دیکھتے ہیں اب وہ row select ہو گئی ہیں جن کا region USA آرہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤ دس اور یہ کافی records ہیں جو کہ USA سے match کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا task number one جو complete ہو چکا ہے اب چلتے ہیں project 2 کے حوالے سے task number 2 کی درف اب ہم نے کر نا کیا ہے کہ accounts receivable data worksheet کو ہم نے open کر لینا ہے account receivable data worksheet کو اگر میں یہاں پہ open کرتا ہوں تو یہ میرے پاس worksheet ہے اب اس کے اندر کرنا کیا ہے for the cell range A4 to G55 اب ہم پہلے اپنی cell range select کر لیتے ہیں یہ ہے A4 اور یہاں سے یہ میں سارا data select کروں گا G55 تک اب یہ select کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے use the mode function اب ہم mode function apply کرنا ہے mode function maths کا وہ function ہوتا ہے جس کے اندر ہم دو numbers کو divide کرتے ہیں اور ان کے divide کے بعد ان کا remainder آتا ہے وہ دراصل ہمارا final result آتا ہے ایسا اگر میں 2 اور 4 کو divide کروں تو 2 2 2 2 2 2 completely divide ہوگا آخر میں 0 بچے گا تو اس answer ہوگا 0 تو یہ میں آپ کو صرف ایک sample سے سمجھا رہا ہوں ہم نے mode function apply کرنا ہے to create and apply a رو کو چھوڑ کے ہر دوسری رو کو light gray سے fill کرنا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو apply کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے اپنی range کو select کر لیتا ہوں یہ مجھ سے deselect ہوگئی تھی اس کو میں نے یہاں سے select کر لیا اب چلتے conditional formatting پہ new fill میں ہم نے جو color ہم نے set کرنا ہے وہ gray color تو یہ ہے ہمارا gray color اور اس کو میں select کر لیتا ہوں اور پھر ہم نے یہاں پہ formula apply کرنا ہے mod اب mod جو formula ہے ہمیشہ دو values کے بیچ میں apply ہوتا ہے یہاں پہ آئی گیا آپ کی value 1 , comma یہاں پہ آئے گی value 2 bracket close اور اس کا result ہمارے پاس کیا آنا چاہیے یہ بڑا important ہے اب ہم پہلے سوچتے ہیں value 1 کیا ہوگی value 1 ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ ایک اور formula apply کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں کیا return کرے گا وہ ہمیں یہاں سے row number return کرے گا اس کو کہتے ہیں row formula اس کو ہم divide کر دیں row number کو 2 سے اگر تو اس کا answer ہمارے پاس آتا ہے 0 تو وہ پوری row ہماری select ہو جائے گی اور اگر ہمارا mod کا answer 0 نہیں آتا 0 کے علاوہ کچھ اور آتا ہے تب اس row کا ہم select نہیں کریں گے اب آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ A4 ہے A4 کی کون سی row ہے یہ 4 row ہے تو row کے اس فارمولے میں ہمارے پاس value کیا گی 4 4 2 2 دونوں کو divide کریں گے تو ہمارا mod answer یہاں پہ آئے 0 0 تو اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ row 5 جو ہے یہاں پہ answer ہمارا آئے گا 5 2 اور اس کا mod کا result ہمارے پاس 1 آئے گا اگر میں اس کو OK پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں وہ تمام 1 after the other ایک row کے بعد دوسری row کو ہم نے gray color کر دیا ہے تو وہ تمام ان rows کو select کر رہا ہے جو کہ اس mod کے formula پہ پوری اترتی ہیں تو یہ تھا ہمارا task number 2 یہاں پہ آپ test بھی کر سکتے ہیں by deleting a row اگر for example یہاں پہ میں کوئی row ہے اس کو delete کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں اس row کو delete کرنے سے جو previous row تھی وہ اوپر آگئی ہے کیونکہ اس کا یہاں پہ row number 8 ہے 8 جو ہے وہ mod کے formula پہ پورا اترتا ہے اس لئے اس row کو upgrade کر دیا گیا تو یہ تھا ہمارا task number 2 اب چلتے ہیں task 3 کی طرف اب product ورکشیٹ کو open کر لینا اور اس کے اندر ہم نے cell range a2 سے b78 select کر لینا تو یہ product کی ہے یہ ہمارے پاس a2 a2 سے لے کر ہم یہاں پہ b78 پوری range یہاں پہ میں select کر لوں گا اس range کو select کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں formula based conditional formatting کرنی ہے that in the row that contain the highest and lowest values in the changes in unit sold column اب آپ دیکھیں کہ اس column کے اندر ہم نے وہ row highlight کرنی ہے جو کہ highest اور lowest value کو شو کر رہی ہے تو اس کو ہم نے formula کے ذریع کرنا ہے اس range کو select کرنے کے بعد میں click کروں conditional formatting پہ new rule پہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہم نے formula apply کرنا ہے وہ کون سے کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے دو چیزیں ہمیں چاہیے ایک ہمیں highest value بھی چاہیے اور ہمیں lowest value بھی چاہیے تو highest اور lowest value کو get کرنے کے لیے ہم یہاں maximum اور minimum کا function apply پھلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف max apply کریں گے تو maximum value select ہوگی minimum apply کریں تو minimum value select ہوگی تو ہمیں دونوں values چاہیے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑے کہ logical function کی جس کو اور function کہا جاتا ہے یہاں پہ میں apply کرنے والا اور function اب اور function جو ہے یہ دو conditions کے درمیان میں apply ہوتا ہے اب سب سے پہلی condition ہم maximum value لگائیں گے تو اس کے اندر ہی میں لکھوں گا max تو max function ہم یہاں پہ apply کریں گے یہاں پہ ہم نے range select کرنی ہے جہاں سے maximum value چاہیے اس range کو select کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا minimize کر کے یہ range ہے جہاں پہ maximum value چاہیے ہوگی اس پوری range کو میں select کر لیتا ہوں اب یہاں سے maximum value جو ہمیں حاصل ہوگی اس maximum value کی row ہم نے select کرنی ہے تو row select کرنے کے لیے یہاں پہ ہم B column select کریں پوری row میں سرچ کرنا اس لیے ہم یہاں پہ جو row ہے اس کو ہم یہاں پہ dollar sign نہیں لگا رہے کیونکہ اس کو fix نہیں رکھا بلکہ پوری range میں اس کو سرچ کر کے اس خاص row کو تلاش کر لے گا یہاں پہ ہماری maximum value ہوگی کومہ اب یہ تو بات ہوگی کہ ہمیں maximum value کی row سیلیکٹ ہو جائے اب minimum value کی row find out کرنے کے لیے ہم یہاں پہ apply کریں گے function minimum کا اور brackets لگاؤں گا اور پھر ہم نے یہاں پہ range select کرنی ہے ظاہری سے بات ہے یہ range ہے جس کے اندر ہمیں minimum value چاہیئے اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو close کر دیتا ہوں اور پھر جو minimum value ہمیں حاصل ہوگی اب ہم نے اس خاص row کو highlight کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ اپنا column fix رکھوں گا اور row کو ہم یہاں پہ fix نہیں رکھ رہے کیونکہ پوری range کے اندر یہ second row سے سٹارٹ ہوگی اور پھر ہمیں وہ row select ہو جائے جس کے اندر ہماری minimum value ہے تو ہم نے اپنی طرف سے یہ complete formula یہاں پہ complete کر لیا ہے اور یہاں پہ آکے ہم اس کی formatting کرتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے red color اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا گیا select ہوگی اور یہ دونوں select ہوگی اب ہم نے چونکہ دونوں کو accept کرنا ہے اسی لئے ہم نے اور function کا استعمال کیا ہے تو اوکے پہ میں click کروں گا اب آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری maximum minimum value select ہوئی ہے اور یہ maximum value select ہوئی ہے تو یہ تھا ہمارا task number 3 project 2 section exercise 2 2 project 2 ہے اس case تمام task complete کی ہیں